رینجر نیلل صبح سراب گوٹ کے علاقے لاصف اسکوائر جنت گلٹاؤن، مچھر کالونی اور ملکہ آبادیوں کو گھیرے میں لے کر تمام خارجی اور داخلی راستوں کو بند کر دیا رینجر کی بھاری نفری نے سراغردہ کتوں اور لیڈی سرچر کی مدد سے گھرگر تلاشی کا سسلہ شروع کر دیا واضح رہے لاصف اسکوائر میں سیکلوں کی تعداد میں فلیٹس واقع ہیں رینجر حکام نے آٹھ گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے آپریشن میں متعد مشتبہ افراد کو عراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا رینجر نے اس پوری کاروائی کے دوران میڈیا کو دور رکھا آپریشن مکمل ہونے کے بعد سچر رینجر ہیڈکوارٹر میں آپریشن کے دوران برامد ہونے والے اسلے کی تفصیل بتائی گئی جس میں بتایا گیا کہ برامد ہونے والے اسلے میں 68 پسٹول جن میں ریوالوار 9 ایم ایم پسٹول اور 30 بور پسٹول شامل ہیں دو کلاشنکوف، تین 7 ایم ایم رائفل، بارہ بور رائفل، تین ریپیٹر، چار خنجر، دوربین، منشیات، ہزاروں مختلف اقسام کی گولیاں شامل ہیں ذرائع نے بتایا کہ مسکورہ اپریشن میں غیر ملکی اسلہ بھی برامد ہوا ہے اور رینجر نے 12 سے 13 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے کیمرہ میں نابی چھیبہ کے ساتھ عارف بنگش میٹروان کراچی